اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان کلمہ کلمہ تو کبھی لفظ پر بھی استعمال ہوتا ہے اور کبھی کبھی پورے فکرے پر استعمال ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کلمہ تیبہ کلمہ شہادت وہ پورا ایک فکرہ ہوتا ہے اور اس کو کلمہ کہتے ہیں تو یہاں کلمتان کا مطلب بنے گا کلامان دو کلام ایسے ہیں حبیبتانِ الرحمن حبیبتانِ الرحمن کیا کہ محبوبتانِ اللہ تعالی اور معنیوں کے محبوبت قائل ہوگا جو بندہ ان کو پڑے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا اور اس حوال پہ رہتا ہے کہ یہاں رحمان کا لفظ جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی وجہ یہ کہ رحمان اس کو کہتے ہیں جو تھوڑی محنت پر زیادہ جنگ دینے والا ہو اور اللہ تعالی کی یہ صفت واقعی پقی ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن اسی مرتبہ درشری پڑے اللہم صلی على سیدنا محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیمہ تو اسی مرتبہ درشری پڑھنے پر اللہ تعالی اسی سال کے گناہوں کے مار سرما رہے تھے اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اسی مرتبہ پڑھنے پر اسی سال یعنی پوری زندگی کے گناہ مار ایک اندیس پاک میں آتا ہے کہ ایک برشری فیر اس کو اگر کچھ بندہ پڑھے تو ستر ہزار فرشتے ایک ہزار دن تک اس کا عجر لکھتے رہتے ہیں یعنی اتنا عجر کہ اتنے فرشتے ایک ہزار دن تک اس کا عجر لکھتے رہتے ہیں تو یہ رحمان کی صفت ہے تو فرمایا کلمتان دو کلمے ایسے ہیں حبیبتانِ علی الرحمن رحمان کو بہت پیارے ہیں